اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرات انسان کا اخلاق کیسے پہچانا جائے آج اس ویڈیو میں بتانے جار رہا ہوں انسان کا اخلاق پانچ جگہوں پر پہچانے جاتے ہیں ایک غصہ کے وقت غصہ کے وقت انسان کا اخلاق پہچانا جاتا ہے وہ اچھی اخلاق والا ہے یا برے اخلاق والا ہے کیونکہ غصہ کے وقت اس کا نفس اس کا جسم کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ جو بھی بولتا ہے اگر اچھے اخلاق والا ہے تو اچھے الفاظ بولے گا غصہ کے وقت اگر برے اخلاق والا ہے تو گالیاں دے گا دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑے کے وقت جب جھگڑا کرتا ہے اس وقت انسان کا اخلاق پہچانے اس وقت پتا چل جاتا ہے انسان کا اخلاق کیسا ہے برا ہے یا اچھا ہے دوسری بات یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلقات کرتا ہے وہ کیسا اس کے سامنے پیش آتا ہے چوتھی بات یہ ہے ایک مالی لینڈن کے وقت انسان کا اخلاق پہچانا جاتا ہے کیسا ہے انسان اچھے اخلاق والا ہے برے اخلاق والا ہے پانچوی بات یہ ہے سفر کے دوران انسان کا اخلاق کیونکہ سفر کے دوران وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اس وقت اس کا اخلاق پہنچانا جاتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے یا برے اخلاق والا ہے سامین حضرات یہ بتانے جار رہا ہوں انسان کا اخلاق اس پانچ جگہوں پر پہچانے جاتے ہیں ہم انسان کے اخلاق دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہے بہت اچھے اخلاق والا ہے نہیں نہیں میرے بھائی اس کو اس وقت دیکھے وہ غصے میں کیسا ہے مالی لیندین میں کیسا ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں کیسا ہے سفر کے دوران کیسا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں تسبیحات میں ہے نمال پڑتا ہے اتنی نفلیں پڑتا ہے نہیں میرے بھائی اس وقت اس کا اخلاق اس وقت نہیں پہنچانا جاتا ہے بلکہ یہ پانچ جگہوں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ سفر کے دوران مالی لیندین میں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں غصے کے وقت جگڑے کے وقت انسان کا تعلق اس اخلاق پہچانا جاتا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اِنَّا مَكَارَمَ الْأَخْلَاقِ مِنَا مَالِ جَنَّةِ بے شک اچھے اخلاق جنت کے عملوں میں ہیں ہم اپنے اندر اچھا اخلاق اپنائیں بد اخلاق نہ ہو کیونکہ جنت میں بد اخلاق جائے گا نہیں اچھے اخلاق والے جائیں گے جزاک اللہ خیرہ اچھے اخلاق